اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح شہید زندہ ہیں اس طرح انہوں نے اس گلگت بلکستان کی سرزمین کا نام بھی شہیدوں کی دنیا میں انچا کیا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلکستان چودری محمد برجی ساہر شہید کے گھر سے متصل ان کے مزار پر گئے اور پھولوں کی چادر چڑھائی اور فتح و خانی بھی کی بعد اعزان شہید کے گھر جا کر لوہیتن سے تازیت کا اظہار کیا اس موقع پر لوہیتن کے حسلے کی تعریب بھی کی اور کہا کہ شہید محمد اشرف نور نے شہادت کا عالی رتبہ پایا ہے اور پوری قوم کو ان کی عظیم شہادت پر فخر حاصل ہے میڈیا کے نمائندوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید ایڈیشنل آئی جی محمد اشرف کی شہادت گلگت بلکستان سمیت پورے پاکستان کے لئے بہت بڑا عزاز ہے انہوں نے شہید ہو کر اپنے آج کو پورے ملک کے لوگوں کے لئے قربان کر دیا ہے ان کی شہادت بہت بڑی اور اس خلا کو پر کرنا شاید محل ہے لیکن انہوں نے پوری قوم کے لئے عظیم قربانی دے کر ثابت کیا کہ گلگت بلکستان کی سرزمین نے ایسے فرزند پیدا کیے ہیں جو ملک کے لئے کسی بھی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ لاوہکین کے ستمے میں ہم سب برابر کے شریک ہیں اور اسی لئے آپ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرنے اور آپ سے تازیت کرنے کے لئے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ شہید ایڈیشنل آج یہ اشرف نور نے ملک کے مشکل ترین علاقوں میں پیشاورانہ خدمات سر انجام دی اور لوگوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک بھی نمائی تھا ان کی شہادت پوری قوم کے لئے ناقابل تلافی نقصان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہی منظور تھا بتستان ایک بہادر پولیس آفیسر ملک کے ایک صوبے میں فرائز کی ان جہندہی کے دوران جام شہادت نوش کیا انہوں نے اس موقع پر ریسٹ ہاؤس روڈز کردو کو شہید محمد اشرف نور کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان بھی کیا رجب علی کمر پامر ٹائمز کردو